اسلام علیکم استمبول ترکی سے تیق سلوزی آپ کی عدمت میں حاضر ہوں گزشتہ روز تقسیم سکوائر کے اندر جو ہے پاکستان کے اندر چل لی ہے اس کے اوپر اعتجاجی مظاہرہ کیا اور اعتجاجی مظاہرے کے بعد جو ہے وہ کل شام سے ہمیں رپورٹس آ رہی تھی و آج کنفرم ہوئی ہیں کہ تمام مظاہرین کو جو ہے وہ ترک پولیس نے اریسٹ کر لیا ہے اور ان کو بحفاظت جو ہے اولے دس سے پندہ دن کے اندر پاکستان ڈیپورٹ کر دیا جائے گا تاکہ وہ وہاں جا کے پوری طرح سے جو ہے بہت چاجی مظاہروں میں شرکت کر سکیں دیکھیں تلکی جو ہے وہ لاو بائٹنگ سٹیزن کا ایک ملک ہے یہاں پہ آپ پاکستان کی طرح جب جی چاہے اٹھ کے سڑکیں بند کرنا شروع کر دیں جی چاہے آپ کا آپ ٹائر جلا کے سڑکیں بند کر دیں گاڑیاں جلانا شروع کر دیں توڑپور شروع کر دیں یہ چیزیں یہاں پہ نہیں چلتی یہاں پہ اتجاج کا جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ اگر ترک سٹیزن ہیں تو آپ کو اتجاج کی اور پولیٹیکل ایکٹیوٹیز میں حصہ رینے کی اجازت ہوتی ہے اور اس کے لیے بھی ترک سٹیزن کو بھی جو ہے وہ ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ پہلے جا کے متعلقہ ادارے سے جو ہے وہ اس کی اجازت ناما لیں گے اجازت ناما لینے کے بعد جو ان کو جگہ لات ہوتی ہے یہاں پہ ہر سیکٹر کے اندر جو ہے وہ میدان بنے ہوتے ہیں ان میدانوں میں ہی اتجاج کر سکتے ہیں آپ سرکوں پہ نہیں جا سکتے تو ان کو یہ اجازت ضرور ہے لیکن فارنرز کے لیے گوچی دارہ موجود ہے اور گوچی دارہ جو ہے وہ سختی سے ببند کرتا ہے کہ آپ کسی بھی قسم کی ایسی سی ایکٹیوٹیز میں حصہ نہیں لے سکتے جو جو ترک گورنمنٹ ہے یا جو ترک سٹیٹ ہے اس کے مفادات کے منافع ہو تو اگر پولیس نے اگلے دس پندہ دن میں ان لوگوں کو چھوڑ بھی دیا تو گوچی دارہ جو ہے وہ لازمی ان کو پکڑ کے جو ہے وہ ڈیپورٹ کر دے گا اس کو کسی قانون کا سہارہ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے پاس تمام اقتیارات ہوتے ہیں کہ بغیر کسی وجہ کے بھی وہ کسی کو بھی جو فارنر ہے اس کو ملک سے نکال سکتے ہیں تو اتجاج کیجئے نہ تو آپ کو نواز شریف روٹی دیتے ہیں اور نہ عمران خان دیتے ہیں نہ زرداری دیتے ہیں نواز شریف صاحب لندن میں رام سکون کی زندگی گزار رہے ہیں عمران خان صاحب جو وہ ونی گالا میں والے سکون سے ہیں تو آپ نے جو ہے اگر جو آپ لوگ بردیس میں آ کے یہ اپنا روزگار یہاں سے کماتے ہیں اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پلتے ہیں تو خیال کیجئے پاکستانی سیاست کے لیے اپنے بچوں کے اپنے فیچر کے ساتھ دبائی سے کل رات کو میں اطلاعات ملنے کے دبائی میں بھی بندی لگی ہے کیونکہ دبائی میں آپ کوئی بھی بندہ جو ہے وہاں پہ اتجاج نہیں کرتا سختی سے بندی ہوتی ہے تو یہ جو ہے وہ صورتحال تھی یہ اپ ڈیٹس تھی میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا تھا تو احتجاج کیجئے اپنے لئے اپنے جو پاکستان میں مقیم آپ کے بین بائی بیوی بچے ہیں ان کے لیے احتیاط ہے جو ہے آپ کے جو پاکستان میں مقیم بین بائی بیوی بیوی بچے ہیں والدین ہیں ان کے لیے یہ اتجاج جو ہے وہ پاکستان میں ہی جا کے کیجئے جو باہر آپ بیٹھ کے اتجاج کے نیرے جو ڈھنگ آپ نے رچائے ہوئے ہیں کوئی پاسپورٹ جلا رہا ہے کوئی شایدی کارڈ جلا رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے کوئی پاکستانی پرچم کو جلا رہا ہے یہ آپ کسی طور پر بھی ملک کی خدمت نہیں کر رہے پاکستانی پاسپورٹ جو گرین پاسپورٹ ہے وہ میری شان ہے میری آن ہے وہ مجھے اپنے پاسپورٹ کے اوپر جائے کسی کی بھی گورنمنٹ ہو عمران ہان کی گورنمنٹ تیم میں اس کا شریح ترین لاب کر تھا لیکن اس کے باوجود مجھے پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر فخر ہے کیونکہ یہ میری پہچان ہے تو جو لوگ بھی پاکستان کا پاسپورٹ جلاتے ہیں یا پاکستان کا پرچم جلاتے ہیں ان کو پاکستانی گورنمنٹ کو بھی دیکھنا چاہیے اور ایسے تمام لوگوں کی نیشنیلٹی جو ہے اس کو فوری طور پر جو ہے منصوب کرنا چاہیے ان کی اجادات ہے مکمل طور پر ضبط کرنی چاہیے اب ایسا نہیں کر سکتے یہ چیز جو ہے وہ کسی دور میں ہم سنا کرتے تھے کہ فلان جلہا پہ جو انڈین جو ہے وہ امداد سے یا انڈین جو فرننگ سے جو ہے لوگ پاکستانی پرچم جلاتے ہیں تو یہ لوگ جو ہے وہ کس کی فرننگ کے اوپر کس کے جو ہے وہ اشاروں کے اوپر پاکستان کا نقصان کر رہے ہیں پاکستان کا پرچم جلا رہے ہیں پاکستان کے پاسپورٹ کو جلا رہے ہیں اگر آپ کو اتنا ہی پاکستان کا پاسپورٹ پسند نہیں ہے تو چھوڑیں آپ کو امریکن نیشنیلٹی چھوڑ دیں آپ کسی اور ملک میں جہاں پہ رہے ہیں اس کو بھی چھوڑیں واپس پاکستان جائیں اور وہاں بھی جا کے سٹرگل کریں وہاں بھی جا کے پاسپورٹ جلائیں تاکہ آپ کو بھی بتا چلے کہ اپنے وطن کے ساتھ اس حد تک غداری کرنے کا نتیجہ کیا رہتا ہے مجھے دیجئے اجازت اللہ عنہ کے بارے بہت شکریہ